اللہ تعالیٰ یہاں پڑھا رہا ہے کیوں؟ ہم نے کیا گناہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے شاید ہم ہی گناہگار ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے اب ہم نماز پڑھیں گے نماز عدا کریں گے شاید اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور بڑھ پڑھا دے وانا کتنے لوگوں نے نماز پڑھیں لیکن اللہ تو برف ہی نہیں پڑھا رہا ہے ٹیوریسٹ دیکھنے آتے تھے ہوتلوں کا نقصان ہوتا ہے اب تو ہوتلوں کا بھی نقصان ہوتا ہے گروں کا بھی نقصان ہوتا ہے شاید اب ٹیوریسٹ نہیں ہوتے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں برف ہی نہیں گرارہا ہے وہ پچھتائیں گے جب ان کی پھسل نہیں ہوگی کون سے لوگ؟ یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ پچھتائیں گے جب ان کی پھسل نہیں ہوگی گی جب ان کی پھسل نہیں ہوگی گی آج لوگ خوش ہو جائیں گے پر یہ کل پچھتائیں گے مارچ اپریل میں جب ان کی پھسل نہیں ہوگی گی یہ لوگ پچھتائیں گے یہاں ٹیوریسٹ آتے تھے برف دیکھنے باہر سے گھر سے اب وہ بھی نہیں آتے ہیں ہم کیا کریں تو زیبا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہی دیکھئے کہ برف ہی نہیں پڑھے ہم برف پر کتنے مزی کرتے تھے انجوئی کرتے تھے مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو دعا کرنے چاہئے اور آپ کو بھی دعا کرنے چاہئے اے اللہ میں آپ برف گرا دے یا پھر بارش گرا دے پلیز میرے پروہ دکار تو اپنے دل سے بارش گرا دے کیونکہ کشمیر میں دل سے نہیں اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے بارش گرا دے تاکہ یہاں پہ یہاں سے برف تاکہ ہماری کشمیر کی رونک بر جائے برف سے ہماری کشمیر کی رونک بر جاتی